پاکستان ٹیم کے بلے باز سوہیب مقصود نے سندھ پولیس کے ایک تھانے دار سمیت چار اہلکاروں کو رشوت کے الزام میں گرفتار کروا دیا قومی کرکٹر سوہیب مقصود نے سندھ پولیس پر رشوت طلب کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ خوش قسمت ہے کہ سندھ میں نہیں پنجاب میں رہتے ہیں جبکہ آئی جی سندھ پولیس نے الزامات کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا تھا سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں قومی کرکٹر سوہیب مقصود نے کہا کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم سندھ میں نہیں پنجاب میں رہتے ہیں ایس ایس پی حیدر رزا کے مطابق آئی جی سندھ کے حکامات پر پولیس اہلکاروں کے خلاف کا روائی عمل میں لائی گئی دوسری جانب قومی کرکٹر سے پیسے لینے کے معاملے پر ڈی آئی جی شہید بنظیر آباد نے انکواری رپورٹ مرتب کر لی سوہیب مقصود نے اپنے آفیشل سوشل میڈیا ایک آنٹ پر کہا تھا کہ میں اپنے ساتھے کرکٹر آمیر یامین کے ہمراہ زندگی میں پہلی بار بزریا روٹ کراچی سے ملتان سفر کر رہا ہوں اور سندھ پولیس اتنی کرپٹ ہے کہ پچاس کلومیٹر کے بعد آپ کو روک کر پیسے مانگتی ہے یا آپ کو بغیر کسی وجہ کے پولیس سٹیشن لے جانے کی دھمکی دیتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ انہیں رشوت دے دیتے ہیں تو پچاس کلومیٹر کے بعد پھر وہ آپ کو روکیں گے اور پھر پیسے مانگیں گے سوہیب مقصود نے کہا کہ سندھ پولیس میں کرپشن اروج پر ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پولیس والوں سے کہا کہ ہم بین الاقامی کرکٹر ہیں ہم کراچی میں اپنے میچ کے بعد ملتان جا رہے ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی آٹھ ہزار روپے لیے اور پھر ہمیں جانے دیا بعض ازاں کرکٹر آمیر یامین نے کرکٹر سوہیب مقصود کے بیان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے شیئرمن بلاول بھٹو زرداری سابق وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ اور سندھ پولیس کے سوچل میڈیا پر موجود آفیشل ایکاؤنٹ کو ٹیک کیا کرکٹرز کے بیانات سامنے آنے کے بعد آئی جی سندھ پولیس رفت راجہ نے کرکٹر آمیر یامین کے ٹویٹ پر نوٹس لیا ترجمان کے مطابق ڈی آئی جی شہید بن ازیر آباد کو فوری تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے بیان میں کہا گیا کہ آئی جی سندھ نے کہا کہ واقع میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کا روائی کی جائے گی جس کے بعد کرکٹرز سے پیسے لینے والے چار پولیس اہلکاروں کو موت تل کر کے گرفتار کر لیا گیا ڈی آئی جی شہید بن ازیر آباد کے مطابق سکرن تھانے کے پولیس اہلکار ملوث پائے گئے جن کے خلاف قانونی کا روائی کی جا رہی ہے سندھ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تھانہ سکرن کے ایسے چو اور بڑے منشی کو غبرت پر موت تل کیا گیا ہے اور انکواری رپورٹ آئی جی سندھ کو ارسال کی جا رہی ہے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا